موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے ہفتہ چودہ مارس سال دوہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہمیرا بلوج حاضر خدمت ہوں نیوز بلٹن میں شامل چند اہم خبروں کی سرخیا پیش خدمت ہے کیج کے علاقے بلیدہ میں خواتین اور بچوں نے منشط فروشی کے خلاف اتجاجی ریلی نکال کر اتجاج کیا ہے مصطب میں قبالی دشمنی کے بنا پر فارق سے ایک شخص حالہ اور دو بچے زخمی ہوئے ہیں بین پی کے رہنما سنہ بلوچ نے کہا ہے بلوچستان میں کرونا وائر سے متصر افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں حکومنان چھپا رہے ہیں اور اب خبریں پیش کریں گے حکم بلوچ کیج کے علاقے بلیدہ الاندور میں منشط فروشی کے خلاف خواتین اور بچوں نے اتجاجی ریلی نکال کر اتجاج کیا ہے اتجاجی ریلی مختلف راستوں سے گزری اس دوران منشط فروشی کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے مردوں نے بھی کئی مرتبہ منشط کے خلاف ریلی اور مظاہروں کا انحقاد کیا لیکن انتظامیہ سمیت دیگر ادارے اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں آج ہم مجبوراً اپنے گھروں سے نکلے ہیں لیازہ ڈی سی کیچ اور کمیشنر مکران کو چاہیے کہ وہ منشط کے خلاف اقدامات اٹھائیں اور ہماری نسلوں کو منشط سے بچائیں کابس پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو تین ہزار نو سو بیس دن مکمل ہو گئے اس موقع پر مختلف مقاتب فکر کے لوگوں نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائیکین سے اظہاری اکجیتی کی اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج بلوچستان جل رہا ہے بلوچستان میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے بلوچ قوم کے غیرت خواتین پر قبضہ گیرہ ملاور ہے چاروں طرف لاشیں گر رہی ہیں ایسی صورتحال میں بلوچ اسیران کے اہل خانہ سے امدردی نبانا بلوچ قوم کی ذمہ داری ہے اماما قدیر کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو بزدل سمجھتا ہوں جو اس کامل پر امن جدوجہد سے کسی بہانے خود کو بچانے کی کوشش کریں مستنگ میں مرکزی شہرہ پر چھوٹو کے مقام پر پک اپ گاڑی پر مسلح افراد کی فائرنگ سے نظام الدین جمال دینی ولد آجی حسین نامی شخص موقع پر علاق جبکہ دو بچے عزرت اللہ مدسر ولد نظام ساکن نوش کی زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ قبائلی دشمنے کے باعث پیش آیا ہے دوسری طرف ڈیرہ بکٹی میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں وسی پیمانے پر ہونے والی جبری گمشدگیوں پر صرف اس صورت میں قابو پائے جا سکتا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو فوری طور پر جرم قرار دیا جائے کمیشن کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے اور سیاسی کارکون ادریس خٹک کو تیس نومبر دوزار انیس کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے جو ابھی تک لا پتہ ہیں ان خیالات کا اضار پاکستان کمیشن براہ انسانی حقوق کے وائس چیئر پرسن حبیب طائر خان ایڈوکیٹ نے کوئٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا اچار سی پی نمائندوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لاپتہ ادریس خٹک کے ریائے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں کمیشن حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ادریس خٹک سمیت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کر کے ان کے خاندانوں کو اس کرب سے نجات دلائے بین الاقوامی قانون کے تحت اگر ریاستی الکاروں کی طرف سے ریاست کی اجازت امایت یا خاموش عزامندی سے کاروائی کرنے والے افراد کی طرف سے کسی کو گرفتار ہوا یا عراست میں لیا جاتا ہے اور بعد عزام عراست سے انکار کیا جاتا ہے یا گمشدہ فرد کی آلت یا مقام کو چھپایا جاتا ہے جس کے سبب وہ فرد قانون کے تحفظ کے دارہ کار سے باہر چلا جاتا ہے تو یہ کاروائی جبری گمشدگی کے زمرے میں آتی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جبری گمشدگی کو انسانی وقار کے خلاف جرم قرار دیا ہے بلوچستان کے ایران سے متصل شہر تفتان میں کرنٹینہ میں رکھے گئے پندرہ سو ظاہرین کو کلیر قرار دے کر روانہ کر دیا گیا ہے لیوی زکام کے مطابق تفتان میں بلوچستان ایران بارڈر کے ذریعے بلوچستان آلے والے ان ظاہرین کو پندرہ دن تک کرنٹینہ میں رکھا گیا جس میں ان کی مکمل نگرانی کی گئی نگرانی کے دوران ان میں کورونا وائرس کی کوئی علامت سامنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی مشتبہ کیس رپورٹ ہوا جس کے بعد ظاہرین کو گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کورونا وائرس کی روکتام کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے عالمی دنیا نے کورونا کو عالمی وبا قرار دیا ہے لیکن یہاں وفاق اور بلوچستان حکومت نے قومی مسئلے پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا ہے یہ قومی مسئلہ ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کے بہت سے کیسز ہیں لیکن بتایا نہیں جا رہا جس کی وجہ سے بلوچستان میں اعتجاج بھی ہو رہے ہیں دوسری طرف پارٹی کے رہنما ریانہ عبیب جالب بلوچ نے بلوچستان حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے مریضوں کو کوئیٹا منتقل کرنے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں بلوچستان کے لوگ اپنے علاج مالجے کے لیے دیگر صوبوں میں جاتے ہیں اور نائل صوبہ حکومت کورونا وائرس کے مریضوں کو بلوچستان کے صوبہ دارالحکومت کوئیٹا میں منتقل کر رہے ہیں قلات شہر اور اس کے گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت دو اشاریہ پانچ ریکارڈ کیا گیا زلزلے کا مرکز پچیاسی کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا خیبر پختونخواہ میں باجوڑ ایجنسی سے چار دن سے لاپتہ ایک انیس سالہ لڑکے کی لاش مل گئی ہے باجوڑ پولیس کے مطابق زلہ باجوڑ کے تحصیل وڑ ماموند علاقہ تنیس سے تعلق رکھنے والے ڈینٹل ڈاکٹر محمد نبی کے چھوٹے بیٹے احمد شاہ کی سرکٹی لاش برامد ہو گئی ہے لاش بھائی چینہ کے قریب اکوڑی نامی پہاڑ سے ملی جس کے چہرے پر تیزہ پھینک دیا گیا ہے سندھ میں نوشیرو فیروز کی عدالت نے جے آئی ٹی کے استہداب پر سینئر صحفی عزیز مہمن کی قبر کشائی کا حکم دے دیا ہے جے آئی ٹی میں شامل سینئر ڈاکٹرز نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کی تجویز دی تھی جے آئی ٹی ارکان نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ پہلے کیے گئے پوسٹ مارٹم میں بہت سے مسائل ہیں دم گھٹنے سے موت میں وجہ ہی بیان نہیں کی گئی کہ قتل کیسے کیا گیا امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق سے متعلق سال 2019 کی ریپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی اپتر ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں معورہ عدالت قتل جبری گمشدگیاں تشدد غیر قانونی راست حکومت کی بیجہ مداخلہ تزار رائے پر پابندیاں صحافیوں کے خلاف تشدد اور سنسرشپ اس سال بھی جاری رہی ریپورٹ میں پاکستان سے متعلق کہا گیا کہ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں پاکستانی سیکیورٹی حکام نے غیر قانونی طور پر شہریوں کو ہلاک کیا ہو امریکی محکمہ خارجہ نے پشتون تافز تحریک پی ٹی ایم کے لورالائی میں قتل ہونے والے کارکن ارمان لونی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انہیں مبید طور پر فلس حکام نے قتل کیا دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں انسان حقوق سے متعلق اپنے اعداد شمار کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان امریکہ کے سامنے یہ معاملہ اٹھائے گا پاکستان کے قومی اعتصاب بیورو نیب نے جنگ گروپ کے سربراہ میر شکیل و رحمان کو گرفتار کر لیا رہا ہے نیب کے ترجمان نے جنگ گروپ کے سربراہ میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا کہ ان پر سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں چھوان پلات حاصل کرنے کا الزام ہے جمرات کو نیب کے حکام نے میر شکیل و رحمان کو طلب کر کے دو گھنٹے تفتیش کے بعد انہیں گرفتار کر لیا ہے پاکستان مسلم نوی گنون کی نائب صدر اور سابق وزیر آزم پاکستان نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف نے کئی ماہ بعد خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوات کی بنا پر خاموش تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے آٹی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ میری خاموشی کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہیں لیکن اگر آج میں بولوں گی تو کیا میڈیا دکھائے گا مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب میری قیادت سمجھے گی اور ادایت کرے گی کہ میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کروں تو مجھے پیچھے نہیں پائیں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر محفوظ رہا تلاش کرنے کے لیے قریباً چھٹا حصہ ٹریجری بل سے نکال لیا ہے سٹیٹ بینک کے سپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ کی جانب سے جاری کردہ احداد و شمار کے مطابق روامہ کے ابتدائی بارہ روز کے دوران ٹریجری بل سے نکلنے والی رقم ساٹھ کروڑ پینسٹھ لاک چالیس ہزار ڈالر تک پہنچ گئی ہے دوسری طرف پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا روجان برقرار ہے اور جمعہ کو کاروباری دن کے آغاز پر ہی سو انڈیکس ایک ہزار چھ سو بیاسی پوائنٹس کی کمی کے بعد کاروبار کو روک دیا گیا یاد رہے کہ یہ ایک ہفتے میں تیسری مرتبہ ہے کہ مندی کے باعث کاروبار کو عرضی طور پر پینٹالیس منٹ کے لیے محتل کیا گیا ہے افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں تین طالبان علاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں صوبہ تخار کے زلہ خاوج گھار میں اس وقت ہوئی جب طالبان کے گروپ نے پولیس ٹوکی پر عملہ کیا جس پر افغان فورسز نے بھی جوابی کا روائی کی جھڑپ کے نتیجے میں تین طالبان جنگ علاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے امریکہ کے نمائندہ خصوصی براہ افغان مفہمت ظلم خیلزاد نے اس توقع کا اضار کیا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا مرلہ سو دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے تاہم ان کے بقول افغانستان میں جنگ ختم کرنے کے لیے سیاسی تصفیع کی ضرورت ہے جس پر فریقین کو مسالیت سے کام لینا ہوگا خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ افغانستان سے امریکی فورسز کے انقلاق کے پہلے مرلے کے دوران حل ہو جائے جو افغانستان اور دنیا کے مفاد میں ہے برطانوی حکومت کے ایک سینئر عودے دار نے بتایا ہے کہ ان کے ملک میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پانچ سے دس ہزار تک ہو سکتی ہے برطانوی عودے دار کی طرف سے یہ خطرنا قیدد و شمارے کیسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دوسری برطانوی وزیر آزم بوریس جونسون نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مزید انگام اقدامات کا اعلان کیا تھا دوسری طرف اٹلی میں کرونا وائرس مسلسل تباہی پہلا رہا ہے اٹلی میں ملکی سیول پروٹیکشن ایجنسی نے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید ایک سو اناسی افراد کی موت واقع ہوئی ہے جس کے بعد علاقتوں کی تعداد ایک آزار ایک سو سولہ ہو گئی ہے اٹلی میں کرونا مریضوں کی تعداد پندرہ آزار ایک سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ ایک روز قبل یہ تعداد بارہ آزار چھار سو بھاسٹ تھی آسٹریلی بھی وزیر داخلہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں سوالے سے آسٹریلی کی وفاقی کابینہ کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کی صحت بزائر ٹیک ہے تاہم انہیں اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے کینیڈا کی خاتون اول کا کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا ٹیسٹ بھی مصبت آیا ہے وزیر اعظم آؤس سے جاریک بیان میں کہا گیا کہ خاتون اول صوفی گروگریف سے الوقت مکمل تنائی اختیار کریں گی وہ محسوس کر رہی ہیں کہ ان کی آلت بہتر ہے خاتون اول تمام ادایت کردہ اقدامات پر عمل پیرا ہیں اور ان کی علامات حلقی پھل کی ہیں ایران نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ستاون برس بعد عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے کرز کی درخواست کر دی ہے سوالے سے ایران کے وزیر خارجہ محمد جوال ذریف نے کہا کہ ایران نے آئی ایم ایف سے کہا ہے وہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ایران کو مدد فراہم کریں ایت حکم بلوچ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئے اپنے میزمان و میرا بلوچ کو اجازت دیجئے